سوڈن کے اندر اس نے مرشاللہ لگ چکا ہے اور مرشاللہ کے بعد وہاں پر جو لوکل جو گورنمنٹس ہیں جو لوکل پولٹیشن ہیں وہ گورنمنٹ کو نی مان رھی یہ کہ ابھی فوج کی کورنمنٹ جو وہاں پر چل رہی ہے مرشاللivat لگا دیا انہوں نے تاغامنی مان ری ۔ تو بہت سارے لوگ جو گورنمنٹ نے ابھی announcement کی ہے تقریباً ساڑھے 500 زیادہ مسلمان مسلمان کو مار رہے ہیں تاغام مر گئے his پہ تو میں یہاں پر پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں سر جو میری کیوری ہے اب چھاڑے پانچ سو مر گئے لیکن یہاں پر پاکستان کے اندر کہیں بھی اتجاج نہیں ہو رہا مسلمان مسلمان کو مار رہا یہ کیا نورمل بات ہے اگر میں بات کروں تو انڈیا کے اندر یا فلسطین کے اندر یا کہیں بھی بھرما کے اندر کہیں بھی مسلمان کوئی گیر مسلم ہندو کو سوری کوئی گیر مسلم مسلمان کو مارتے تو ہم پروٹس پہ اتر آتے ہیں تو یہ ہمارے لیکن نورمل بات ہے مسلمان مسلمان کو مار رہا دیکھیں نورمل تو نہیں ہے ایکسیپٹیبل بھی نہیں ہے لیکن ابھی جو آپ کرنٹ حالات دیکھ لیں ہمارے ملک ہے تو پہلے ہمیں جو یہاں پر اس وقت کرنٹ کرائیسس ہے اس سے نکلیں گے تو کوئی سوچ سکتے ہیں آپ نے مہنگائی سے مار دیا مہنگائی میں آپ میں بیس کتا ہوں کراچی سے کراچی سے میں یہاں پر موو ہوں ہوں دیفنیلی فورا جب تو یہ جو مومنٹ ہمیں بلکل اعتجاج کرنا چاہیے تھا لیکن یہ پہلی دفعہ نہیں ہے ہمارے اس کے علاوہ بہت کچھ ہوا ہے ہم لوگوں نے کبھی بھی پروٹسٹ نہیں ہے اس کے اندر تو آپ کے جب بہت ساری دینی جماعتیں ہیں میں نام نہیں لینا چاہوں گا لیکن کافی ساری جماعتیں ہیں جو کہ یہ پروٹسٹ کر سکتی تھیں لے کے آ سکتی تھیں اس کو کسی فورم پہ لے گیا سکتی نہیں نہیں لگی گئی ہیں لیکن یہ کرنا چاہیے تھا ہم ہندوں کے خلاف تو نعرہ لگا دیتے ہیں ہم جیوس کی خلاف تو نعرہ لگا دیتے ہیں ٹیریل جلا دیتے ہیں تو سر یہ کتنا بڑا سینسٹیف ایشو ہے کہ مسلمانوں کے درمیان وہ یک جگتی جسے کہتے ہیں ہم کے ایک بھائی چارہ وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں بریک ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا کہیں نہ کہیں آپ دے رہے ہیں ساڑھے پانچ سو مسلمان ساڑھے پانچ سو کہنے میں آسانی ہے اور میں آپ کو ایک اور چیز یہاں پر بتاتا چلوں کہ جو بڑی کنٹریز تھی انگلینڈ کے بات کر لیں آپ اسٹریلیا کے بات کر لیں آپ یہ ان لوگوں نے جو سویڈین کے اندر لوگ پھسے ہوئے تھے اپنے نکالے ہیں لیکن پاکستان کے اندر پاکستانیوں کی نکالنے کے لیے ابھی تو کوئی مہم سامنے نہیں آئی انڈیا نے اپنے لوگوں کو بچا لیا ہے ہم کیوں نہیں ہمارے لوگوں کے کوئی قدر نہیں ہے کوئی رسپیکٹ نہیں ہے کیا وجوات ہیں لیکن یوکے کے اندر بھی ابھی جو کچھ ڈاکٹرز تھے یا کچھ سٹاف تھا وہ بھی سٹاک ہوا ہے وہاں پہ ٹھیک ہے تو یہ تو ابھی کیوں کہ چیزیں ابھی صحیح ہونا شروع ہوں گی شاید کچھ ٹائم کے بعد وہاں پہ لیکن ابھی تو فیلال وہاں پہ جو سٹاف تھا وہ سٹاک ہوا ہے ملے خیال سے یہ بلکل بھی نورمل نہیں ہے ہماری گورنمنٹ کو پہلے جس طرح سے پہلے سٹوڈنٹ کو نکار دا چائنا سے دورنگ دے کووٹ تو اس طرح سے کچھ ایکٹیوٹی کرنا چاہیے نہیں ہوئی لیکن ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ابھی کچھ کرنا چاہیے اس کے اندر کیا دیکھتے ہیں آپ ان سب سینریو کو اگر ہمارے پاکستانی وہاں سے نہیں نکلتے تو وہاں پر پہلے ہی جانے جا رہی ہے تو ہمارا کتنا نقصان ہو سکتا ہے لیکن آلیڈی ہم لوگ کافی لاؤس کر چکے ہمارا برین ڈرین ہوا ہے کافی زبادست صحیح ہے اور یہ جو لڑکے یا جو جوب پہ لوگ وہاں پہ گئے میں ہیں ڈیفینیٹلی وہ ملک کے لئے سرف کر رہے تھے اور وہاں پہ یہاں سے پیسے پیسے ہیں پہ بجھ رہے تھے تو جب پیسہ آپ کے پاس یہاں پہ آرہا تھا وہ ہمارے لئے ہمارے مارکٹ میں لگ رہا تھا ہمارے پاس ہمارے اوپر خرچ ہو رہا تھا پاکستان کی مارکٹ میں آ رہا تھا تو وہ ڈالرز ہوں یا کوئی اور کرنسی ہو پاکستان سے تو اوپر یہ ڈیفینیٹلی ہے تو ان کی ہیلپ ہمیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ کسی اور ملک جا کے سٹیٹل ہوتے ہیں تو فائدہ پاکستان کا ہے اس کے لئے ان کو چاہیے گورنمنٹ کو چاہیے کوئی سٹیپ لے اور فارن ملک کے اوپر تھوڑی اس سے بات جیت کر لیتے ہیں کیا ہم اس کے پیبل ہیں کہ آنے والے ٹائم کے اندر الیکشن کو بھی سپورٹ کر سکیں ہمارے ملک میں بھی الیکشن کی طرف ہم نہیں جا رہے تو اگر ہم الیکشن کی طرف نہیں جاتے تو کیا مرشاللہ لگ سکتا ہے کیا فیوچر دیکھتے ہیں پاکستان کا اگر مرشاللہ بھی لگ جاتا ہے تو کیا پبلک ایکسپ کرے گی مرشاللہ کو اگر پبلک ایکسپ نہیں کرے گی تو آپ کو نہیں لگتا کہ سیول وار کے طرف ہم بڑھا اوکے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا ابھی جب یہ انٹیویو میں رکھا تھا مودھا پورا یہ ایریا گھما کے دکھائیے گا ہر کوئی کھانے میں لگا ہے کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے لوکلی ہمارے پاس جو لوگ لڑکے بیٹھے میں لوگ بیٹھے میں یہاں پہ دیکھ لیں تو ہر کوئی اپنے چیز میں مگن ہے کیونکہ ہم لوگ بلکل اس وقت مائنڈ ہمارا ہے پیسہ کمانا گھر کو فیٹ کرنا بلکل لگ سکتا ہے مارشال اللہ بلکل چانسز ہیں مارشال اللہ کہ مجھے الیکشن تو نظر نہیں آرہا اچھا اگر سیول وار کی طرف ہم چلے گئے اللہ نہ کرے سیول وار کی طرف تو جانے کا مجھے نہیں لگ رہا کیونکہ آپ لوگ جس ہم لوگ جس کرائیس کے اندر ہیں تو اس کے اندر سیول وار میں تو شاید ابھی یہ تو بہت جلدی ہوگا کہنا لیکن ابھی تو ہر کوئی اپنے ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ چیزیں اویلیبل نہ ہوں اس کے لئے ہم جا سکتے ہیں شاید سیول وار شروع ہو جائے یا پر لوٹ املاٹی شروع ہو جائے جس طرح سے آپ کے کچھ سٹیز میں ہو رہی ہیں میں کراچی سے یہاں پہ موو کیا ہوں تو وہ ایک بڑا فیصلہ تھا ریزن اس کا یہی تھا کہ وہاں پہ حالات کچھ سائی نہیں تھے سائی اور دو تین دفعہ ہاں پہ میرے ساتھ پروللم ہو چکی تھی تو اس کے بعد میں یہاں پہ موو ہوں تو ایک وہاں پہ ایک اپنے مین سٹی جو کراچی اس کو کہتے ہیں کہ وہ ایک ہمارے پاکستان کیا جو ہے وہ ایک hub ہے تو وہ اگر آپ کا ڈسٹرپ ہوا گا ہے تو آپ کا پورا پاکستان ہو سکتا ہے لہور مین سٹی آگے ہیں کراچی لہور ان اسلام آباد یہ کل آئے بیسکلی مین سٹیز ہیں اگر یہ ڈسٹرپ ہو گئے تو آپ کی پروللم ہو جائے گی یہ ہو سکتا ہے سب کچھ سوال اس کے بعد آپ کو اجازت ہے سر تقریباً کوئی سادھ لاکھ کے قریب پاکستانی ملک چھوڑ کر باہر جا چکے ہیں تو آپ بھی ان ان میں سے کہیں آپ بھی تو نہیں فیوچر میں سوچتا ہوں نہیں کہیں باہر موف کرنے کا یا پاکستان میں رہنے کا آپ کا پلان ہے مجھے تو لگ رہے ہیں آپ جس طرح سے آپ ٹوکن کر رہے ہیں تو کیا ارادہ آپ کا تھوڑا سا ایکسپرین کیجئے ہونسٹلی سپیکنگ ڈیلی بیسس پہ یہ ہی ہو رہا ہے اور میری دوست باہر ہیں ان سے کنیکٹڈ ہوں اور دیفنیٹلی ہم موف کرنے کا سوچ رہے ہیں صحیح ہے تو یہاں پہ کوئی ایسا نہیں ہے جو کہ نہیں سوچ رہا جو یہاں پہ ہو گیا تو میں دیفنیلی اپنی نسل کا دیکھوں گا اپنی جو بچے ہیں تو ماشاءاللہ ان کے لیے بھی مجھے کچھ کرنا ہے یہاں پہ میں اکر رہ کے نہیں کر سکتا دیکھ لیں بچوں کو کیا کر رہے ہیں صحیح ہے تو مجھے کچھ کرنا پڑے گا اور جوب کے اندر آپ کوئی مجھے نہیں پتا کہ کیا سین ہونے والا ہے بہت زبردہ سار بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے thank you so much thank you میں ڈانش ڈانش کیا کرتے ہیں ڈیچنگ کرتا ہوں بہت زبردہ سار موجودہ سینریوز کو کیسے دیکھتے ہیں مولک کی اور یہاں پر مین کوشن آپ سے پوچھنے یہ چاہ رہا ہوں کہ سویڈین کے اندر اس ٹائم حالات بڑے خراب ہیں سویڈین کے اندر مارشاللہ لگا دیا گیا ہے اور سارے گورنمنٹ جو ہے وہ فوج نے سمال لی ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی حالات کو دیکھتے ہوئے کیا یہاں پر موجودہ سینریوز میں اگر ہماری حالات الیکشن کی طرف نہیں جاتے تو کیا سویڈین بنتے ہوئے دیکھ رہے ہو پاکستان کو ہاں جی بن بھی سکتا ہے کیونکہ جو فوج ہے ہماری وہ فرنٹ فوٹ پہ تو نہیں کھیلتی لیکن ڈیموکریسی ہو بھی تو ان کا مل دخل بہت ہے اس کنٹری کے اندر تو لگ بھی سکتا ہے صحیح ہو گیا ایک یہاں پر question یہ بھی بنتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر اگر کہیں بھی مسلمانوں پر کوئی بات آ جائے تو ساری دنیا ہم پاکستانی باہر نکلتے ہیں نکل کر روڈ جام کرتے ہیں ہر طرف درنے دیتے ہیں لیکن سویڈین کے اندر مسلمان مسلمان کو مار رہا ہے تو کیا ہمیں یہاں پر باہر نکل کے درنے دینے چاہیے یا نہیں دینے چاہیے اگر انڈیا کے اندر کہیں پہ کچھ ہو جائے اگر کشمیر کے اندر کچھ ہو جائے کوئی نون مسلم مسلم کو مارتا ہے یا ان پر ظلم کرتا ہے تو ہم سارے باہر نکل آتے ہیں جب مسلم اور مسلم کی بیچ میں لڑائی ہو رہی ہے تو اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں مسلم اور مسلم میں اگر لڑائی ہوتی ہے تو ہمیشہ کوئی رائٹ اور رونگ پہ تو ضرور ہوتا ہے آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں امیدز کی اور اباسدز کی کوئی رائٹ پہ یا رونگ پہ ضرور تھا آپ کہ کون سی سائٹ پہ یا کوئی کسی سائٹ پہ ہو مجھے نہیں بتا تو میرا خیال ہے اپنا رائٹ ایکسیس کرنا چاہیے مارشلال لگے گا تو ازادی تو نہیں ہوتی وہ آپ ازاد ملک میں پیدا ہوئے ہیں تو ازاد ملک کے لئے لڑنا چاہیے آپ کو تو کیسے دیکھتے ہیں آپ کہ ایک سوال جو میں پوچھ رہا ہوں یہاں پر میرا سوال وہیں پہ رہی ہے ابھی اس کا پروپر آنسر مجھے چاہیے کہ اگر ہم بات کریں انڈیا کی تو وہاں پر کشمیر کے ریلیٹڈ ہم بات کر لیتے ہیں نون مسلم تو سمجھ میں آتا کہ ہم کہتے کہ ظلم کر رہے ہیں تو جو سویڈن کے اندر ابھی جو مسلمان کر رہے ہیں جو پاکستان کے اندر جو سینیریو چل رہے ہیں مہنگائی اتنی زیادہ ہوگی کہ لوگ آٹے کے لیے مر رہے ہیں اور لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں یہ کیسا ظلم ہے اور وہ کیسا ظلم ہے صرف ظلم اب یہاں پہ میں آپ کو اپنے کنٹری کا بتا سکتا ہوں دیکھیں یہاں پہ شروع سے ہی چل رہا ہے آگے بھی ایسی چلے گا آٹے کے لیے بھی مر رہے ہیں لیکن سسٹم ٹھیک کیوں نہیں ہوا ابھی تک اوپر کون بیٹھا ہوا شروع سے وہ اترے گا تو سسٹم ٹھیک ہوگا ہو سکتا ہے درمیان کبھی کیا راستہ ہو لیکن چینج چاہیے شروع سے ایسی چل رہا ہے اور ایسی چلتا رہا تو پھر ایسی ہوگا چینج تو چاہیے چینج کس طرح سے آئے گا ہمارے میں میں رائٹس کی بات نہیں کر رہا کہ لڑنا شروع کر دیں گے لیکن آپ کو عوام آپس میں تو نہیں لڑے گی پولیس آئے گی نا ان کو روکنے کے لئے تو یہ ہے کہ آپ کو ایک فالو کرنا پڑے گا کہ عوام کے لئے ٹھیک کیا ہے اللہ فل بھی ہے جو چیز اس کے اوپر آپ کو اپنے آئین پر کھڑے ہو جائیں فار ایسی الیکشن نہیں کروا رہے ہونے چاہیے کیوں نہیں کروا رہے آئین کی خلاف ورزی نہیں ہے آئین کی خلاف ورزی ہے دو سال بعد رکھ لیں تو پھر عوام بھی چپو کے بیٹھ جائیں اب نائنٹی ڈیلس ہیں تو کروائیں ہار جاتیں تو ہار جائیں پھر اپنا ویٹ کریں پانچ سال بعد دوبارہ ہوں گے ٹھیک ہے تو لاز پر کوئی میسیج دینا چاہیں گے ویورز کو دیکھیں اب ایکانومی ایسی ہے ہر بندہ باہر تو نکل سکتا نہیں ہے لیکن جس جس کا جتنا کانٹریبیشن ہوتا ہے اس کو کرنا چاہیے چاہے وہ اپنی زبان سے کر رہا ہے ہاتھ سے کر رہا ہے تو سب کو ایفٹ پورٹ کرنی چاہیے چاہے وہ ٹی وی کے اوپر کر سکتے ہیں اپنے سوشل میڈیا سے کر سکتے ہیں یا آپ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں پولٹیکل جو ہیں پارٹیس ان کے ساتھ ملکے جہاں ہو سکے انوال ضرور ہونا چاہیے نہیں تو چینج نہیں آئے گا اس طرح سے بہت زبردست یار اگر میں بات کروں چلو یہاں پر ایک اور سوال آپ سے پوچھ لیتا ہوں تو جو ہمارے پڑوسی ملک ہیں آپ کسی کو بھی ابھی موجودہ سینریو کے اندر کمپیریزن کرو تو ساری ڈیویلیمنٹ کے طرف جا رہے ہیں اگر میں بات کروں کسی بھی ملک اگر پڑوسی ملک افغانستان لے لیں کیا ہم کسی بھی ملک کے ساتھ کمپیریزن کر سکتے ہیں موجودہ سینریو کے دیکھتے ہوئے انڈیا کے ساتھ بنگلہ دیش کے ساتھ افغانستان کے ساتھ کر سکتے ہیں کمپیریزن پاکستان کا پاکستان کا کمپیریزن آپ انڈیا اور بنگلہ دیش کے ساتھ تو نہیں کر سکتے کیونکہ ان میں ڈیموکریسی چل رہی ہے الیکشن بھی ٹائم پہ ہوتے ہیں یہاں جو حالات بن رہے ہیں پھر یہ افغانستان والے حالات بنیں گے لوگ لڑائی ہوگی آپس میں نقصان پہنچائیں گے حکومت کو نقصان ہوگا خزانے کو نقصان ہوگا ڈیویلیپمنٹ رکے گی پھر آپ سری لنکا کے ساتھ کمپیریزن کر سکتے ہیں جو ان کے ساتھ ہوا ہے پاکستان کے ساتھ بھی وہی ہوگا تو انڈیا تو ڈیویلیپمنٹ میں بہت آگے جا رہا ہے نئی ٹرینز چلا رہے ہیں وہ سپیس میں جا رہے ہیں ایپل کا سٹور وہاں پہ کھل گیا یہاں پہ پتہ نہیں کیا کچھ بھی نہیں کھلا میرا خیال ہے کافی عرصے میں تو انڈیا اور بنگلہ دیر کے ساتھ کمپیریزن نہیں ہے پاکستان کا کرنٹلی آپ نے یہاں پر انڈیا کی بات کی تو مجھے ایک بات یہاں پر یاد آگی کہ سویڈن کے اندر جتنے سارے لوگ تقریباً ساڑھے پانچ سو سے زیادہ مسلمان لڑ لڑ کے مطلب کے شہید ہوگے کہہ سکتے ہیں یا جا بھاگ ہو سکے کہہ سکتے ہیں آپ تو وہاں پر انڈیا جو فسے تھے انڈیا نے اپنے بہت سارے میشنز کو مطارف کروا گا اپنے لوگ کو بچا لیا لیکن پاکستان یہاں پر کوئی سٹپ نہیں لے پا رہا جو سویڈن کے اندر مسلمان جو پاکستانی ہیں ان کو نکالنے کے لئے کو قدم نہیں لے پا رہا اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں یہاں میں اپنے لوگوں کی جانوں کی قدر نہیں ہے ریسورسز کی بات ہوتی ہے اپنے لوگوں کی جانوں کی قدر انہی کو ہوتی ہے جو ان کو نکالتے ہیں مجھے پتا ہے انڈیا نے ایویکویٹ کی ہے وہاں پہ سعودی عرب نکال رہا ہے وہاں سے لوگوں کو دوسرے کنٹریز کے لوگوں کو بھی نکال رہا ہے اور انگلینڈ کا مجھے پتا ہے انہوں نے کوئی کنڈیشن لگا لی تھی کہ ہم اپنے نیشنلز کو نکالیں گے اور کسی کو نکالیں گے سعودی عرب دوسرے لوگوں کو نکال رہا ہے انڈیا اپنے لوگوں کو ضرور نکالتا ہے جب کوئیت میں جنگ لگی تھے اراکی تب بھی انہوں نے نکالا تھا پاکستانی جو ہیں وہ اپنے ملک میں کچھ نہیں کر رہے باہر کیا کریں گے وہ بچارے پہلے یہاں تو سب ٹھیک کر لیں بلکل صحیح بہت زبردست یار بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے تینکیو سو مچ شکر اللہ فہد کیا کرتے ہو سویڈن کے اندر کیا چل رہا مجھودہ سینریو ساپ کو تھوڑی بہت انفرمیشن ہے جو وہ سینریو چل رہے ہیں جہاں پر ابھی مارشاللہ لگا ہے جو لوکل جو گورنمنٹ تھی ان کو ہٹا کر مطلب کہ آپ آرمی کا وہاں پر راہ چل رہا ہے اس سینریو سو دیکھتے ہوئے پاکستان کے بارے میں پاکستان کا کچھ فیوچر نظر آ رہا ہے یا پاکستان کے اندر آپ کو لگتا کہ جس طرح سے الیکشن نہیں ہو رہے اس طرح سے کیا آرمی آ سکتی ہے ہمارے مارشاللہ لگ سکتا پاکستان کے اندر دوبارے سے میرا نہیں خیال پاکستان میں دوبارہ مارشاللہ لگیا کیونکہ لازٹ ٹیم جب مشرف کے دوبارے میں جب لگا تھا مارشاللہ تب لوگوں نے اس کو بلکل مدد پساند نہیں کیا تھا اور کافی حد تک لوگوں کو انہوں نے ایک کمپریس کر کے رکھ دیا تھا بلکل ایک طرح سے تو اسی ساپ سے مجھے نہیں لگتا اب اس کو اگر ہوگا بھی تو اگر اس طرح کی کسی سنہری بھی بات پہنچے گی تو وہاں پروٹیسٹ کرے گی جہاں تک مجھے لگتا تو ابھی جب مارشاللہ لگا تو بہت سارے جو لوگل پولیٹیشنز ہیں وہ اگینس آرمی ہو گئے ہوئے ہیں سوڈین کے اندر آرمی کے خلاف اور بہت سارے لوگ اب تقریباً ساڑھے پانچ سو سے زیادہ مسلمان جو ہیں وہ وہاں پر جا بھاگ ہوگے شہید کر دئیے گئے ہیں مارے گئے ہیں تو ابھی میں سوال یہاں پر یہ پوچھے جا رہا ہوں کہ مسلمان مسلمان آپس میں لڑے تو سب کچھ ٹھیک ہے یہاں پر کوئی درنا نہیں ہو رہا کوئی لوگ سڑکوں پر نہیں آرے وہاں پر لوگ مسلمان مسلمان سے لڑ رہے ہیں تو جہاں پر اگر کوئی نون مسلم کہیں بھی کوئی ناخن کے برابر بھی چوڑ لگ جائے تو سارے مسلمان سڑکوں پر آ جاتے ہیں تو اب ہم اس چیز پر احتجاج کیوں نہیں کر رہے سوال میرا یہاں پر یہ بنتا ہے اس کا جواب کیسے دیں گے آپ اس بات کے دیکھیں کہ اتنا سادہ سا جواب میں آپ کو دے سکتا ہوں اب میں تھوڑا سا آپ کو political background میں لے کے چلتا ہوں جیسے ابھی جب عمران خان کی جب حکومت تھی تب عمران خان تب وہ آرمی گہ رہی تھی کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں جب نواز شریف کے حکومت تھی آرمی گہ رہی تھی ہمیں نواز شریف کے ساتھ ہیں اور اب اگر آپ کو لگتے کہ جہاں تک مجھے لگتا ابھی نواز شریف کے حکومت بالکل نہیں ہے میں یہاں پر سوال ایک بات کلیئر کر دوں کہ ابھی آرمی جو ہے نا آپ کو جس کی بھی حکومت ہوگی آرمی اس کے ساتھ ہوگی اور آپ آرمی کے کچھ بھی نہیں کر سکتے حکومت آرمی کا کچھ نہیں کر سکتی پہلی بات حکومت آرمی کا کچھ بھی نہیں کر سکتی کیونکہ آرمی کے بات حکومت کہہ رہے ہیں پبلک کی تو آرمی کو بھی لے بنا رہی ہے نا پبلک کی تو گورنمنٹ بناتی ہے سوال میرا یہ ہے آپ نے سوال میرا گیڈیڈ نہیں گیا میں سوال یہاں پر یہ پوچھ رہا ہوں کہ سویڈن کے اندر تقریباً ساڑھے پانچ سو سے زیادہ جو کہ انانوسمنٹ کی گئی کہ ساڑھے پانچ سو زیادہ مسلمان کو مارا گیا ہے میں سوال یہاں پر یہ پوچھ رہا ہوں کہ جب مسلمان ایک مسلمان کو مارتا ہے تو وہ بات نورمل بات سمجھی جاتی ہے جب ایک نون مسلم مسلمانوں پر کہیں بھی اگر انڈیا کی بات کرو کشمیر کی بات کر لو وہاں پر نون مسلم اگر مسلمان سا لڑ بھی پڑتا یا ایک دوسری کو مار دیتے ہیں تو بڑے ہم یہاں پر روڈ بلو کرتے ہیں سڑکیں جام کر دیتے ہیں سڑک ٹائروں پر جلا دیتے ہیں تو ہم جب مسلمان مسلمان پر مار رہا ہے تو ہم کیوں نہیں باہر نکل رہے ہم کیوں نہیں پروٹیسٹ کر رہے دیکھیں ویسے حصولاں دیکھا جائے تو ہمیں کرنی تو چاہیے اور دوسری بات اگر جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ یہ سویڈین کا آپ معاملہ بتا رہے ہیں وہ اتنا زیادہ ڈسکلوز نہیں ہوا جتنا اس کو ہونا چاہیے تھا لوگ کے پاس اتنی awareness نہیں ہے اس کے لئے لوگ کے پاس awareness ہو تو لوگ مجھے لگتا ہے پروٹیسٹ کریں گے پاکستان جو ہے پاکستانی جو آپ کو بتا ہے بڑے دل کے مالکیں یہ ہر کسی کو سپورٹ کرتے ہیں اور خاص طور پر جہاں بھی مسلمان ہوں وہاں پہ تو لازمی سپورٹ کرتے ہیں اور آپ کسی بھی جہاں پہ شام میں جو مسئلہ ہو افغانستان میں مسئلہ ہو پاکستان نے اپنی آرمی زگر بھیجی پاکستان نے ان کو پورا سپورٹ کی ہے تو آپ کو کہہ رہا ہوں شام کے اندر ہمیں نظر آرہا کہ بھائی اگر اسرائیل وہاں پر ہے اگر میں بات کروں کشمیر کی تو وہاں پر ہمیں نظر آتا کہ انڈیا کی حقومت ہے ہم انڈیا کی بات کر رہے تو انڈیا میں مسلمانوں پر ہمیں یہ لگتا کہ بڑا ظلم ہو رہا ہے ہم وہاں پر پروٹیسٹ کر رہے ہیں اس لیے پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ وہاں پر نون مسلم کے ساتھ یہ ہو رہا ہے نون مسلم مسلم مسلمانوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں لیکن جب مسلمان مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں مسلمان مسلمانوں کو مار رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں پروٹس کے لیے نکل رہے ہیں ہم کیوں نہیں یہاں پر احتجاج کر رہے ہیں تب باتیں ساری نورمل ہیں جب مسلمان مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں